کل فاروق احمل اگاری کے بیٹے ابیس اگاری جو میہ شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر ہیں وزیر بجلی ہیں ان کی طرف سے کل کی 23 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 23 اپریل کے بعد کسی کو بجلی چوری کرتے ہوئی دیکھا گیا تو پھل وہ جانے اور ہم جانے عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا اور بوش ربی بی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے لیکن اس پر کہیں سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 24 اپریل دوہزار چوبیس ہے اور رات کے تقریباً آٹھ بجنے والے ہیں کل فاروق احمل اگاری کے بیٹے ابیس اگاری جو میہ شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر ہیں وزیر بجلی ہیں ان کی طرف سے کل کی 23 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 23 اپریل کے بعد کسی کو بجلی چوری کرتے ہوئی دیکھا گیا تو پھیل وہ جانے اور ہم جانے 23 اپریل کی ڈیڈ لائن تھی اور یہ بیس اگاری کون ہیں فاروق احمل اگاری جو پاکستان کے صدر تھے بینظیر بھٹو کی طرف سے ان کو پاکستان کا صدر بنایا گیا تھا اور بینظیر بھٹو کی حکومت کا انہوں نے تختہ الڑ دیا تھا اور اسی دوران اس سے تھوڑا سا پہلے میاں نواز شریف کی طرف سے فاروق احمل اگاری کو کہا گیا تھا کہ ہی انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں تو اسی کا بیٹا فاروق احمل اگاری صاحب کا بیٹا آج میاں نواز شریف کے بھائی کی حکومت میں وزیر ہے ان کی طرف سے بجلی کا وزیر بننے کے بعد اعلان کیا گیا کوئی ڈیڑھ دو ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ 23 اپریل ڈیڈ لائن ہے بجلی چوری کی اس کے بعد پھر دیکھیں گے کون بجلی چوری کرتا ہے دو ناظرین کال 23 اپریل تھی آج 24 اپریل اس کی رات کا آغاز ہو چکا ہے تو آپ نے 23 اپریل کے بعد 24 اپریل کو کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے کتنے لوگوں کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا کتنے لوگوں پر ویس لگاری کا وہ جو جبر ہونا تھا وہ دیکھا ایک بھی بندہ کے آپ کو نظر آیا کہ ہی پہ بھی جس کو گرفتار کیا گیا جس کو سزا دی گئی بلکہ یہ دیکھا جا رہا تھا سوچا جا رہا تھا کہ اویس لگاری کی طرف سے شاید ان لوگوں پر جو بجلی چوری کرتے ہیں جو بجلی چوری کرواتے ہیں چور کی جو سزا ہوتی ہے وہ ہی ان لوگوں کو بھی دی جائے گی اور اگر ایسی سزا دی جاتی تو پھر پاکستان میں بہت سے لوگ آئے ٹنڈے ہو کر پھر رہے ہوتے اور اسی طرح سے وابڈا کے زیادہ لوگ وابڈا میں ہر تیسرا بندہ وہ بھی ٹنڈا ہو کر بلکہ اگر ان کی پوچھ ہوتی تو پوچھل کاٹی جاتی تو وہ لنڈے ہو کر پھر رہے ہوتے لیکن ان کی پوچھل نہیں تھی نہ کوئی ٹنڈا ہوا نہ کوئی لنڈا ہوا اویس لگاری کی طرف سے جو کچھ واننگ دی گئی تھی اس کا پھر کیا بنا تو ایسی واننگ کا فائدہ جس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا تو اس سے تو یہی پھر ظاہر ہوتا ہے کہ جسرا سے بجلی چوری کرنے والے بجلی چوری کروانے والے ان کا ایک گٹ جوڑ تھا ان کی ایک ملی بغت تھی اسی طرح سے عویس کان لگاری صاحب کیا یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے یقینی طور پر مل گئے میں یہ وصول کے ساتھ کیوں کہتا ہوں کیونکہ تئیس اپریل جیسے ہی ڈیڈ لائن ختم ہو یہ اس کے بعد پھر چور سامنے آ جانے چاہیے تھے آج آپ دیکھ لیں کال دیکھ لینا کہ جسرا سے پہلے بجلی چوری ہوتی تھی اسی طرح سے بجلی چوری ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس میں وابڈا کے لوگ ملوث ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس میں فلا ملوث ہے کوئی کہتا ہے فلا ملوث ہے سارے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لے رہا عویس کان لگاری کی طرف سے تھوڑی سی امید لائی گئی تھی لیکن یہ بھی ایک جال سازی ثابت ہوئی وہ بھی اسی گٹ جوڑ میں اسی ملی بھگت میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بجلی چور اور بجلی چوری کروانے والوں کے درمیان پہلے گٹ جوڑ اور ملی بھگت تھی اب تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں بشرا صاحبہ کی عمران خان کیا لیا ہے ان کو زہر دیا گیا عمران خان بھی کہتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا اور بشرا بی بی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے لیکن اس پر کہیں سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اب کہا گیا ہے کہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں سرکاری ہسپیٹل سے ٹیسٹ وہاں پہ بشرا بی بی کے ذاتی ڈاکٹر بھی موجود تھے لیکن ٹیسٹوں میں کچھ بھی نہیں آیا ناظرین تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں عمران خان کو پانچ اگز دوہزار تیس کو گرفتار کیا گیا تھا جیسے ہی عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے اس کے دوسرے تیسرے دن عبدالقادر پٹیل صاحب جو اس حکومت کے وزیر صحت تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں عمران خان کے ٹیسٹوں کا جو ریزلٹ آیا ہے ان کے پشاب سے شراب برامد ہوئی ہے ان کے پشاب سے کوکین برامد ہوئی ہے اور یہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عمران خان نے سوسو کیا عمران خان نے پشاب کیا تو عمران خان کے پشاب سے مچھلیاں بھی برامد ہوئی ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ موت سے مچھلیاں پکڑنے والی بات ہے اسی طرح سے ان لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عمران خان کے سوسو سے مچھلیاں بھی پکڑی گئی ہیں وہ بھی برامد ہوئی ہیں تو یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا جیسے عمران خان کو گرفتار کیا گیا دوسرے روز ہی عمران خان کے ٹیسٹ لے لیا گیا بلڈ لے لیا گیا پشاب بھی شاید لے لیا گیا تو عبدالقادر پٹیل کی طرف اور حضور کی حکومت کی طرف سے شہباز شریف وزیراعظم تھے پی ڈی ایم کی حکومت تھی کئی وزراء کی طرف سے اور ان کے ٹاوٹوں کی طرف سے میڈیا کے جو ان کے لوگ ہیں ان کی طرف سے کہا جانے لگا یہ دیکھیں عمران خان کے پشاب سے کوکین برامد ہو رہی ہے شراب برامد ہو رہی ہے تو اس میں کتنی سٹائی تھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان جیل میں دو دن نہیں ٹھہر سکیں گے کیونکہ یہ نشا کرتے ہیں کہا گیا نشا عمران خان کا جو ہرن ہو گیا آج کتنے مہینے ہو گئے عمران خان کی گرفتاری کو لیکن وہ جو شراب کی باتیں کرتے تھے وہ جو نشا کی باتیں کرتے تھے کہاں گئی ان کی باتیں کہاں گئے ان کی الزامات عمران خان کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ تو ایک نارمر زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں ایسے زندگی قیدیوں کی بھی نہیں ہوتی وہ پریشان ہو جاتے ہیں بہرحال بات ہو رہی تھی جیسے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ان کے ٹیسٹ لے لیے گئے اندر بشرا بیگم کے حوالے سے کیا ہوا دو تین مہینے پہلے ان کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا عمران خان نے بھی یہی کچھ کہا تھا لیکن بشرا بیگم کے ٹیسٹ نہیں ہو سکے تھے ان کے معالج کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ جو شوائد ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے جو لگتا ہے کہ بشرا بیگم کو زہر یا جو بھی ایسا کیمیکل دیا گیا ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی لیکن فوری طور پر اگر ان کے ٹیسٹ ہو جاتے تو پھر پتہ چل جاتا کہ ان کو کس مقدار میں کونسہ زہر دیا گیا کہاں پہ اثر انداد ہوا لیکن ان لوگوں کی طرف سے حکومت کی طرف سے جنہوں نے عمران خان کے دوسرے روز ٹیسٹ کروا لیے تھے جن سے پشاب سے کوکین برامد ہوئی شراب برامد ہوئی اور پتہ نہیں اور کیا کیا ان کو برامد ہوا اور ہو سکتا ہے کہ بدل قادر پٹیل کی طرف سے جو شراب عمران خان کے پشاب سے برامد ہوئی اس کی کوئی انہوں نے فیکٹری کھولی ہو یا اس کو انہوں نے برامد کا لیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ شرگیل مہمن جیسے لوگوں کو دے دیا ہو جن کی شراب کی بوتلیں شہد میں بدل جاتی ہیں بہارہال وہ ایک خالص قسم کی شراب ہوگی جو ان کو عمران خان کے ٹیسٹوں سے ملی تھی دوسرے دن ٹیسٹ ہو گئے تھے تیسرے دن ٹیسٹ ہو گئے تھے لیکن بوشرا بیگم کے ٹیسٹ جتنے زیادہ ڈلے کیوں کروائے گئے اس لیے کروائے گئے کہ ان میں سے ثبوت سامنے نہ آ جائے تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کے جو حامی ہیں پیپلز پارٹی جو حامی ہیں عمران خان کے جو سخت مقالف ہیں ان کی طرف سے واویلہ کیا جانے لگا کہ یہ دیکھیں بوشرا بیگم کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ملا اور یہ سارا کوئی جھوٹ ثابت ہو گیا کہ ان کو زہر دیا گیا تھا یا کوئی ایسا کیمیکل دیا گیا تھا اور سب سے زیادہ واویلہ کرنے والی عظمہ بخاری صاحبہ تھی جو مریعہ نواز شریف صاحبہ کی دستے راست ہیں اور پنجاب میں وزیر ہیں ان کی طرف سے بوشرا بیگم کے ساتھ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دشمنی ہے حالانکہ یہ بھی خاتون ہیں وہ بھی خاتون ہیں سب سے زیادہ الزامات کردار کشی عظمہ بخاری کی طرف سے کی جاتی ہے حالانکہ ان سے زیادہ ایسا والے سے تیز ہیں ترار ہیں بہت آگے ہیں اورنگزیب صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ لیکن ان کو فرصت نہیں ملتی مریم نواز شریف صاحبہ کی خدمت سے اس لئے ان کی طرف سے بوشرا بیگم عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف بیان بازی کردار کشی والے بیانات بہت کام آ رہے ہیں نام ہونے کے برابر آ رہے ہیں لیکن وہ ساری کی ساری قصر پوری کر رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرا نام عظمہ بخاری نہیں ہے میرا نام عظمہ بخاری ہے بہرحال جو بھی ان کا نام ہو لیکن عمران خان کی قدار کشی کے حوالے سے انہوں نے ساری قصریں پوری کر دی ہیں جو پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کہا کرتی تھی اور اس سے بھی شاید چند قدم یہ آگے جا چکی ہیں صرف اور صرف اس لئے کہ ان کی لیڈرشپ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف اور مریم اورنگزیب صاحبہ خوش ہو جائیں آخر میں کچھ بات کہا لیتے ہیں آمر فاروق صاحب کے حوالے سے جسٹس آمر فاروق صاحب چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ ہیں آج کر وہ عمران خان کا کیس سن رہے ہیں سائفر کیس سن رہے ہیں تو ہمیں اس کیس کے وقلہ جو عمران خان کے وقلہ ہیں شاہ محمود قریشی کے وقلہ ہیں ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ سائفر کیس کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ عمران خان کو بلکل باعثت بری کر دیا جائے یہ کیس سن رہے ہیں آمر فاروق صاحب کے ساتھ میانگول حسن اور مریم صاحب تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس آمر فاروق صاحب بینچ کی صدارت کر رہے ہوں جس بینچ کی وہ صدارت کر رہے ہوں کیس عمران خان کا ہو ان کے ساتھ جو بھی جج بیٹھا ہو وہ کیس ختم ہو جائے عمران خان کو ریلیو مل جائے عمران خان کی سزا کو ختم کر دیا جائے تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے عمران خان کو جن ججوں کی طرف سے سزا دی گئی تھی ان میں ہمائیوں دلاور صاحب تھے ان میں محمد بشیر تھے ابو الاسنات محمد ذلکرنین تھے اور دیگر بھی ایک دو جائے ساہبان ہوں گے ان سارے ججوں کے اندر جناب آمد فاروق صاحب کی روح حلول کر گئی تھی ان کی روح ان میں موجود تھی اور انہوں نے جو فیصلے دیئے بلکل وہی فیصلے دیئے جیسے فیصلے چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ چاہتے تھے اور ایسے ہی فیصلے ماشاءاللہ سے ہمارے قاضی الخضات جناب قاضی فائصہ صاحب بھی چاہتے ہیں بہارال ان کے کورٹ میں ایک بار پھر گر جانی ہے اس سے پہلے انہوں نے جو فیصلے کی ہے اس سے پہلے بلے کا نشان جس طرح سے واپس لیا گیا جس طرح سے تحریکین صاحب کو بغیر پارٹی نام کے انتخابات میں جانے دیا گیا قاضی صاحب اپنا ایک دفعہ روح دکھا چکے ہیں بات ہم کر رہے تھے جسر آمد فاروق صاحب کی جیسے بھی آپ کہلیں کہ یہ کیس اڑتا ہوا نظر آرے لیکن جسر آمد فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ جو بھی ایک جج بیٹھتا ہے بہارال یہ سینئر موت جج ہے ان کا فیصلہ ہی آگے چلنا ہے تو عمران خان کو یہ ریلیف دے دیں ایسا ممکن نہیں ہے گو کہ عمران خان کے وقلہ یہی کہتے کہ ہم نے کیس کو اڑا کے رکھ دیا اور کوئی جانبدار لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیس اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کہا میں نے کہا کہ جانبدار غیر جانبدار میں نے نہیں کہا جانبدار بھی یہی کہتے ہیں جیسے مسلم لی قنون کے کئی لیڈر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ناجائز حضائیں دی گئی ہیں فاروق صاحب کے پاس ہے تو اس لیے تحریک انصاب والے اس خوش فہمی سے غلط فہمی سے نکلائیں کہ عمران خان کو سائفر کیس میں بری کر دیا جائے گا جسر آمر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے کام از کام وہ عمران خان کو دو سال کے لیے تو باندھ کر جائیں گے آگے پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جانا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر کازی فائز ہے کہ ہوتے یہ کیس چڑ گیا تو پھر وہی ہوگا جو بلہ کیس میں ہوا تھا اور جو کچھ لیول پلینگ کیس میں ہوا تھا وہ کیس دونوں عمران خان کے خلاف گئے تھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے جناب آمر فاروق صاحب چند دن میں سائفر کیس کے حوالے سے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں بلکہ تو انتظار کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا فیصلہ ہے جو نویشتہ دیوار ہے جناب آمر فاروق صاحب کا لکھا ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ